اس جیون کا کیا فائدہ ہو جس جیون میں شام نہ ہو اس سانسوں کا کیا فائدہ جن سانسوں میں شام کی یاد نہ ہو میرے پیارے دنیا کے لئے بہت جی لیے یا دنیا سے بہت پریم کر لیا کبھی دنیا جس نے دنیا بنائی ہے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی کبھی پریم کرنے کا وقت نکال لیا کرو ٹائم نکال لیا کرو اور ایک بات بتا دوں دنیا سے کتنا بھی پریم کر لو دنیا والے انت میں تمہیں ٹھوکر مارنے ہی والے ہیں دنیا سے پریم کرو گے تو دنیا تمہیں ٹھوکر مارے گی اور لیکن جب دنیا بنانے والے سے پریم کرو گے تو وہ تمہیں ٹھوکر نہیں اپنے گلے سے لگا لے گا اپنی باہوں میں بسا میں بار بار کہہ چکا ہوں کتنی بار میں نے کتھا میں کہا ہے اب سے پہلے بھی کافی بار کہا ہے یہ دنیا لیتی بہت زیادہ ہے دیتی بہت کم ہے اور میرا کنیا لیتا کچھ نہیں ہے دیتا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے مجھے اتنا پتا ہی کنیا نے آپ سے لیا کیا آز تک کیا لیا بولے سب کچھ دیا ہی ہے نا پہلے جنم دیا پھر پالنے والی ماں دی پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو پہنے کے لئے کپڑے بھی دیئے کھانے کے لئے جب تک کھانے لائک نہیں تھے دودھ دیا ماں پستانوں میں کھانے لائک ہوئے تو ان دیا پھر کمانے لائک ہوئے پہلے بدیا دی پھر کمانے لائک کام بھی دیا گھر پریوار دیا نوکر چاکر دیئے لیکن سیاں کو ہم نے کیا دیا ہم نے کیا دیا جندگی جب تک رہے گی کہتے ہیں لوگ ابھی سمیں نہیں ہے جب سمیں ہوگا تو کرشن سے پریم کریں گے اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ سمیں ہوگا تو کرشن سے پریم کریں گے آج میری بات نوٹ کر کے چلے جاؤ آپ کے پاس کبھی سمیں نہیں ہوگا سیاں کو یاد کرنے کا کبھی نہیں ہوگا سمیں جندگی جب تک رہے گی پھرشت نہ ہوگی کام سے کچھ سمیں ایسا نکالو پریم کر لو شیاں سمیں ایسا نکالو جس سے ہم سب کو پریم ہو جائے اور وہ بھی کسی اور سے نہیں میرے کھنیاں سے پریم ہو جائے ایک چھوٹی سی بات سوچئے ہمیں اس دنیا میں بڑے پرسندر رہتے ہیں ہمیں کوئی سامنے سندر بیکتی دیکھ جائے ہم اس کی تحریف کرتے ہو تھکتے نہیں ہیں اوہ کیا کہنے ہیں ویوڈیول کیا بولیں tell me بولی بولی جب ہمیں ہماری نظروں کے سامنے کوئی بہت سندر بیکتی مل جائے کیا بولتے ہم ویوڈیول بہت سندر ہے کوئی پرس اچھا اور سندر دیکھ جائے تو بہت سم بولتے ہیں کہ نہیں یہ آنکھوں کو سندر تا دیکھنے کی بری عادت ہو گئی ہے اور جہاں بھی سندر تا دیکھتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں لیکن ایک بات سوچئے کبھی کلپ نہ کریے اس دنیا میں سندر لوگوں کو دیکھ کر ہم اتنے آکرشت ہو جاتے ہیں تو کبھی کلپ نہ کریے جس نے اتنی سندر دنیا بنائی ہے وہ خود کتنا سندر ہوگا وہ خود کتنا سندر ہوگا وہ خود کتنا سندر ہوگا جس نے اتنی سندر دنیا بنائی ہے نہیں کر رہی ہم کلپنا کر بھی نہیں سکتے اور اگر کرنا بھی چاہیں تو گارنٹی کی بات ہے جہاں پر ہماری کلپنا ختم ہو جائے وہاں سے اس کی سندر تا سرو ہوتی ہے صاحب سرو ہوتی ہے اور جب یہ ہی بات ہے تو چھوٹی موٹی سندر تا کو مت دیکھئے کیونکہ دنیا میں تو ایک سے ایک سندر بھڑا پڑا ہے کس کو دیکھا ہاں آپ بہت سندر ہیں اس سے بھی بڑا سندر دیکھا ہو صاحب آپ تو کمال اور اس سے بھی بڑا مل گیا تو ہو ہو تو آٹا تو جواب ہی نہیں کی گل ہے لیکن جب سب کا باپ مل جائے تو جب سب سے سندر مل جائے تو اور اس کے بعد سندرتہ ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر سندرتہ نہیں آئے دنیا کے آگے ماتھا ٹیکنا بند کریے آئیے کنیہ کے دربار میں ماتھا ٹیکیے اور جب ان آنکھوں کو اس کو دیکھنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر اور کچھ دیکھنا منجور نہیں کریں گی منجور نہیں کریں گی بہت تالی بجالی آپ نے اور میں نے بھی بہت تالی بجالی دھیان سے سن لیجئے اور دھیان وہیں لگائیے کہ دنیا میں بھٹکنا نہیں ہے ٹھیک ہے آئے ہیں کابلوں کہیں گے تو کیا دنیا چھوڑ کے کہ بابا جی ہو جا برکل نہیں کداشت نہیں میں بار بار کہتا ہوں گھر چھوڑ بھی دے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ گھر چھوٹی جائے گا ہے گارنٹی گھر چھوڑ کر گئی ہری دوار ہری دوار میں رہ کر گھر والوں کی یاد آئی تو وہ اچھا اچھا ہے وہاں جا کے سوچے گھر والے کیسے رہ رہے ہیں کیا کریں گھر میں رہ کر گھر کو چھوڑ دنیا کو کیا چاہیے دنیا کو کیا چاہیے دو چیز چاہیے اس دنیا کو ایک تیرا تن چاہیے اور دوسرا تیرا دھن چاہیے تین چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس تن من اور دھن تم کہو کسی کے پاس نہ تو بھائی میں سندر ہوں اور نم میں کوئی کام کر سکتا ہوں لیکن میرا من بڑا سندر ہے میرا من لے لو آپ لے گی دنیا والی کوئی بھی لے گی بولو دنیا والے لیں گے کوئی کیا کہیں گے بولے اپنے سندر من کو اپنے پاس سامال کے رکھ ایک اچھا سوپائی بتاؤں جسے دنیا بھی چل جائے اور دنیا بنانے والا بھی بتاؤں جو دنیا کو چاہیے وہ دنیا کو دے دو جو میرے کنیا کو چاہیے میرے کنیا کو دے دو کنیا کو تیرا نہ تن چاہیے نہ تیرا دھن چاہیے میرے کنیا کو صرف تیرا من چاہیے ارے تن اور دھن دنیا کو دے دو تن کے باہر باہر دنیا کو نباؤ اور تن کے اندر جب من کی بات آ جائے اوہ تیری مرجی کا میں ہوں گلاں میرے الوے لے شام تیری مرجی کا میں ہوں گلاں اوہ میرے الوے لے شام تیری مرجی کا میں ہوں گلاں میرے الوے لے شام مرجی کا میں ہوں گلاں میرے الوے لے شام مرجی کا میں ہوں گلاں میرے الوے لے شام تیری مرجی کا میں ہوں گلاں مرجی کا میں ہوں گلاں میرے الوے لے شام تیری مجھے بھگوان مان اور پریلاد کہتے ہیں آپ ہاڈ مانس کے پتلے ہیں بھگوان تو کوئی اور ہے تو بتائیے چھوٹا کون پریلاد یا ہرنکشب باپ یا بیٹا کون چھوٹا ہے بتائیے جواب دیجے جس کے بچار بڑے ہوں وہ بڑا ہے اور جس کے بچار چھوٹے ہوں وہ چھوٹا ہے بولو رادے 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 اب یہ جوڑ دے بولنا پڑے گا رادے رادے تو اگر اچھی باتیں لگیں کیونکہ میں جانتا ہوں برندہ ون پریم کی بھومی ہے اور میں پریم کے وشے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا ہوں لیکن جتنا بھی جانتا ہوں یا جتنی بھی جاننے کی کوشش کری ہے یا جتنا بھی گرو جنوں کی کرپا سے مجھے پرابت ہوا ہے اتنا میں آپ سب میں بانٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اب اسے زیادہ کر نہیں سکتا اب جتنا جانتا ہوں اتنا آپ سب میں بانٹنے کی گیان برکل نہیں گیان نہیں بانٹ رہا برکل نہیں بانٹ رہا میری کوشش ہے ہمیں گیانی نہیں کیا بڑنا ہے جوڑ سے بولی اور جوڑ سے بولی گیانی تو بس گیانی ہے گیانی گیا بڑنا ہے بریج میں آئے ہیں تو بریج جو ہے برندہوان جو ہے پریم کی جن بھومی ہے اور برندہوان میں آکر گیانی بنیں گے تو گڑ بڑ ہو جائے گی اوڈھو کی طرح پھر چینج کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ ہمارے بریج میں تو سنتوں نے ایسا ایسا لکھا اوڈھو سودھو ہے گیا اوڈھو سودھو ہے گیا اوڈھو سودھو ہے گیا سن گو پین کے بول جن بھجائی ڈھوڈھو بھی بریم بھجائی ڈھوڈھو ڈھوڈھو بریم بھجائی ڈھول اے پریم بجائیو ڈھول گیاں نبجائی ڈوب ڈوبی اور پریم بجائیو تو میرا نمیدن ایک ہی بات ہے پریم جگت میں سار اور کچھ سار نہیں پریم جگت میں سار اور کچھ سار نہیں پریم جگت میں سار اور کچھ سار نہیں پریم جگت میں سار نہیں پریم جگت میں سار اور کچھ سار نہیں رہ دے رہ دے